آپ پر پلوٹ پرچیس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی جو پلوٹ کی الارٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی بائیو میٹرک سے ہوتی ہے تاکہ آنے والے اچھا اس میں سب سے زیادہ خاص بات جیسے اپنے والا ڈبلنگ ہوتی ہے بہت سی جگہوں پر بعد میں بندہ پریشان ہو رہا تھا اس میں یہ سب سین نہیں ہے اس میں کیونکہ آترائز ہے یہ سب چیزیں اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب بھی یہ آپ کا ٹرانسور ہوگا تو بائیو میٹرک ہوگا یعنی کہ آپ یہاں پہ نارمل گلی کم سے کم بھی چالیس فٹ گیا ہے زبردست یعنی کہ تمام اس میں پہلے پہلے پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر ہونے والی جو کہ تیس اکڑ پہ زبردست تیس اکڑ پہ تیس اکڑ پہ جس میں ایک وقت میں چھیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے اسلام علیکم ویورز آپ کا حوث آپ کا دوست سید درسلان علی آج ہم موجود ہیں ایک ایسی سوسائٹی میں ایک ایسے نام کے ساتھ جو کہ پورے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے جس نے مکان یہاں پر پرچیز کیا ہوا ہے وہ اور جنہوں نے نہیں کرا وہ اس نام کو اس ادارے کو جانتے ہیں اور اس سوسائٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ موٹر وے ایم نائن کے اوپر ہے جیسا کہ میرا کیمرہ میں دکھا سکے جس طرح سے ہم نے آپ کو دکھایا بھی کہ جو کرانچی سے آ رہے ہیں وہ موٹر وے ایم نائن پہ آئیں گے اور اپوزٹ جو ہے وہ ایس ایف سٹی موجود ہے اور ایس ایف کا جو ہے نامی جو ہے وہ باعتماد ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کرتا چلوں یہاں کی سوسائٹی کی جس طرح سے آپ کو مین گیٹ نظر آ رہا ہوگا خوبصورت بہترین لوکیشن کے اوپر بناوا ہے بہترین طرز کے اوپر بناوا ہے اس سوسائٹی کے بارے میں آج ہم سب کچھ جانیں گے یہاں کی لوکیشن دیکھیں گے یہاں کے جتنے بھی بلوک ہیں وہ دکھائیں گے آپ کو یہاں کی پرائیزز کے بارے میں بتائیں گے اندر فیسلیٹیز کے بارے میں بتائیں گے تو آخر تک جڑے رہیے گا ویڈیو اسکپ مت کریے گا اس کے ساتھ ساتھ جو جو لوگ میرے چینل کے اوپر نئے پلیز مجھے سپورٹ کریں آپ لوگوں کے خاطر جو ہے وہ اتنی دور دور ہم آتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لئے جو لوگ نئے پلیز مجھے سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں اب بغیر کسی انتظار کے جو ہے وہ ہم سوسائٹی کا پہلے کرتے ہیں ویزٹ اور آہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں جانیں گے اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یہاں پر سیف اینڈ سیکیور جو ہے وہ انویسمنٹ کس طرح سے کہ جب آپ یہاں پر پلوٹ پرچیس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی جو پلوٹ کی الارٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی بائیومیٹرک سے ہوتی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں جب بھی آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی انویسمنٹ آپ اگر کرتے ہیں اس کے ساتھ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کا پلوٹ آپ کا یہ جب آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں یا پرچیس کرتے ہیں تو وہ بائیومیٹرک ہی ہوگا تو یہ ایک بہت اچھی ان کی پولیسی ہے ایس او پی ہے جو آپ کی آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں سوسائیٹی کے اندر اور اندر چل کے آپ کو ڈیولپمنٹ کام وغیرہ دکھائیں گے تمام چیزیں دکھائیں گے یہاں پر بلوک جس طرح سے اور تمام چیزیں ان کی دکھائیں گے موسیقی 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 ہو رہا ہے اس میں یہ سب سین نہیں ہے اس میں کیونکہ آتھرائیز ہے یہ سب چیز ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کا ٹرانسور ہو گا تو بائیو میٹرک ہو گا یعنی کہ آپ جب تک نہیں ہوں گے اس کے علاوہ بائیو میٹرک سے ٹرانسور ہو ہی نہیں سکتا آپ کی ترین ہو گیا یعنی آپ کی جو فائل ہے وہ آپ کے نام پر ہے جب تک آپ اپنے بائیو میٹرک نہیں نہیں دیں گے اس کے بعد ہی آپ کے کسی اور کے لئے جس کے اوپر بائیو میٹرک کرتے ہیں تو سیم وہی پروسیجر ہے بلکل ایسا ہی ہے تو اچھا یوسیب بھائی میرے ویورز کو بتائیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس ایف اور دوسری سوسائیٹیوں سے جو کراچی کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں ان سے ہٹ کے کیا کیا کام یہاں پر ہو رہے ہیں اچھا سب سے مین چیزوں میں نے اس میں دیکھی نا آپ کسی بھی سوسائیٹی میں چلے جائیں کسی بھی جگہ پر آپ چلے جائیں بہت سارے دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر ہونے والی جو کہ تیس اکڑ پہ تیس اکڑ پہ تیس اکڑ پہ جس میں ایک وقت میں چھ آزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور تیسی یہ کہ اس میں جتن بھی بجلی کی وائرنگ وغیرہ ہوگی آپ کو کھئی پہ بھی نظر نہیں آئی کیونکہ یہ سب انڈرگراؤنڈ انڈرگراؤنڈ زبردست اس کے علاوہ جس روڈ پہ ہم آئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا زبردست ڈیویلیپمنٹ کام ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بجلی کی کوئی تار نظر نہیں آئی اچھا اس کے علاوہ کراچی کے اندر بارشیں بہت ہوتی ہیں جب سیزن پر بارش ہوتی ہے تو اکثر ہم نے بہت بڑی بڑی سوسائٹیوں کا نام سنا کہ وہ بیٹھ گئی اور سوسائٹی کے اندر پانی بھر گیا تو اس کے لیے اسف نے کیا کام کر رہا ہے اسف نے آپ نے دیکھا ہوگا جیسی آپ انٹر ہوئے ہوں گے تو کیونکہ یہ اکثر اس کی جو لوکیشن ہے وہ پہاڑ پہ بھی آ رہی ہے تو انہوں نے ایک پروپر ایک ڈیزائن ایسا دیا ہوا ہے کہ اس کا تمام پانی ایک گھڑے میں آئے گا اور وہاں سے وہ بھار آؤٹ ہوگا زبردست امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے یہاں سوسائٹی کا وزیٹ کرا اس کے بارے میں بھی آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں یا شیڈول کے حوالے سے کوئی سوالات آپ کے دماغ میں ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ دیا گیا نمبر سکرین پہ محمد یوسف بھائی کا ہے ان سے آپ رابطہ کریں اور اس سوسائٹی کے بارے میں جو ہے وہ جانے اور اس سوسائٹی میں جو ہے وہ اپنا پلوٹ بک کرائیں تو امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ